شیر اور شارک دونوں پیشا وشکاری ہیں لیکن شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا اور شارک خوشکی پر شکار نہیں کر سکتی شیر کو سمندر میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا اور شارک کو جنگل میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا دونوں کی اپنی اپنی حدود ہیں جہاں وہ بیترین ہیں اگر گلاب کی خوشپوٹ ٹوماٹر سے اچھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے کھانا تیار کرنے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایک کا مواصنہ دوسرے کے ساتھ کب بھی نہ کریں آپ کی اپنی ایک طاقت ہے اسے تلاش کریں اور اس کے مطابق خود کو تیار کریں کہتے ہیں ہر وہ جاندار جو اس دنیا میں موجود ہے حضرت نو کی کشتی میں موجود تھا جس میں گونگا بھی شمل ہے اگر خدا ایک گونگے کو نو کی کشتی تک پہنچنے کا انتظار کر سکتا ہے تو وہ خدا آپ اور مجھ پر بھی اپنے فضل کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں کرے گا جب تک کہ آپ زندگی میں اپنے متوقع مقام تک نہیں پہن جاتے کبھی خود کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ ہمیشہ خود سے اچھی امیدیں وابستہ رکھیں یاد رکھیں ٹوٹا ہوا رنگین کلم بھی رنگ برنے کے لیے کافی ہوتا ہے اپنے اختتام تک پہنچنے سے پہلے خود کو بہتر کاموں کے لیے استعمال میں لے آئیں مویشی گاس کھانے سے موٹے تازے ہو جاتے ہیں جبکہ یہی گاس اگر درندے کھانے لگ جائیں تو وہ اس کی وجہ سے مر سکتے ہیں کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ ہرگز نہ کریں اپنی دوڑ اپنی رفتار سے مکمل کریں جو طریقہ کسی اور کی کامیابی کی وجہ بنا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی سازگار ہو خدا کے عطا کردہ توفوں نعمتوں اور صلاحیتوں پر نظر رکھیں اور ان توفوں سے حسد کرنے سے باز رہیں جو خدا نے دوسروں کو دیئے ہیں خوش رہیں اسلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں